دیکھیں بی جے پی پی ڈی پی سرکار میں اکثر دھاندلیوں کی شکایتیں ہوتی رہی ہیں اور بہت زیادہ کمپلینٹس آئی ہیں کہ منطریوں نے اور ویدائکوں نے بڑے پیمانے کے اوپر برشتہ چار کیا اور ان کے خلاف جتنی بھی شکایتیں دی گئی ہیں ان کا کوئی بھی سنگیان نہیں لیا گیا کیونکہ بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار میں برشتہ چار کو ایک کھلی چھوٹ جو ہے وہ دی گئی تھی اور ان کو سرکشن پرابت تھا اوپر سے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی کاروائی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے آج گورنر صاحب کا رول ہے ہم ان سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ کمیشن آف انکوائری بنائی جائے منطریوں اور ویدائکوں نے جتنے ڈسپرپورشنیٹ ایسٹس اکٹھا کیے ہیں جو سکیمز ان کے ہیں جس طریقے سے بھاری پیمانے کے اوپر ریگولارٹیز ہوئی ہیں دھاندلیاں ہوئی ہیں اور ڈسپرپورشنیٹ ایسٹس ان منطریوں اور ویدائکوں نے پچھلے ساڑھے تین سال میں بنائے ہیں ان کا کھلاسہ اکثر اکھباروں کے مادم سے میڈیا کے مادم سے بھی ہوتا رہا تین منطریوں کے بارے میں بار بار آیا کہ انہوں نے ڈی مونٹائزیشن کے دوران جو ہے بھاری ماترہ میں جو ہے ڈرٹی کیش ان سے بنا مند ہوا اور پھر اس کے بعد کچھ بی جے پی کے منطریوں نے ایک ممبر پارلیمنٹ نے یہ کہا گیا ایک جو ہے اسوسییشن بنائی بینک سے تیس کروڑ رپے آ لیا جس کو ان پی اے ڈیکلیر کر دیا گیا اور بڑے بڑے کمرشل کمپلیکسز بنائے بڑے بڑی حویلیاں ان لوگوں نے بنائی اسی طریقے سے ایم ایل ایس کے اوپر بھی بہت الزام آتے ہیں ایک بی جے پی کے ایم ایل ای کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس نے دو بنگلے بنائے الیکشن کے دوران وہی ایم ایل ای تھا جو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس صرف پندرہ ہزار روپیہ ہے لیکن کروڑوں روپے کے بنگلے بن گئے اور کروڑوں روپے کی سرکاری زمین نے ہڑپ لی گئی فورسٹ کی زمین نے ان لوگوں دوارہ ہڑپی گئی اور سبسیڈیز تک گریبوں کی ان لوگوں نے نہیں چھوڑی ایگری کلچر اور ہارٹی کلچر کی سبسیڈی آٹی آئی کے مادم سے کھلا سا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے لیے لے لی جو بی پی ایل کیٹیگریز کو ملنی چاہیے تھی ان لوگوں کے بارے میں بہت ساری شکایتیں یہ بھی تھی کہ بیروزگار نوجوانوں سے پیسے جو ہے نوکریوں کے نام پر بسولے گئے اور ایمپلائیز نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ ٹرانسورز کے نام پر ان کو لوٹا گیا لیکن کسی نیمی سنگیان نہیں لیا گورنر مہدے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے برشت منتری اور جو ودائک اس کولیشن سرکار کے رہے ہیں ان کے خلاف ایک کمیشن آف انکوائری بنایا جائے اور ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی جو کی جائے تاکہ برشتہ چاریوں کو ایک پیغام آنے والے وقت میں